اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل تو آج میں اپنے کچن میں آپ کو سکھانے والی ہوں مٹن ران روست کی ریسپی جسے ہم ویداؤ ٹوون پتیلے میں کک کریں گے اس میں میں سادہ گھر کے مسالے یوز کرنے والی ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ بلکل بزار جیسی ران روست ہو کے تیار ہوگی تو اس ریسپی کو لاس تک ضرور دیکھیں چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو کلو کی مٹن کی ران لی ہے پہلے اسے میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اور اب ہم اس پہ کٹ لگائیں گے سب سے پہلے میں جوائنٹ پہ کٹ لگاؤں گی تاکہ جس بھی پتیلے وغیرہ میں ہم نے اسے کک کرنا ہے اس میں یہ آسانی سے پوری آ جائے اب یہاں میں ران پہ کٹ لگاؤں گی ادھر آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ران پہ تھوڑے دیپ کٹ لگانے ہیں تاکہ گوشت اچھے سے مرینیڈ ہو سکے دیکھئے یہاں میں نے ایک سائیڈ پہ کٹ لگا لیے ہیں اب اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی ران کو کٹ لگا لیں گے اب ران پہ جہاں جہاں پہ کٹ نہیں لگے ہوئے وہاں ہم چھوری کی مدد سے ہلکے ہلکے سے کٹ لگائیں گے نیکسٹ اپ ران کی مرینیشن پہ پیر کر لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں میں نے ایک باؤل میں لے لیا ہے ایک کپ دہیں اب اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ 3 ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ نیکسٹ اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون پپیتے کا پیسٹ اگر آپ کے پاس پپیتے کا پیسٹ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر میٹ ٹینڈرائزر یا کچری پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گا ہاف کپ لیمن جوس 2 ٹیبل سپون تندوری مسالہ 2 ٹیبل سپون دھنیا پاودر نیکسٹ اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر 1 ٹیبل سپون ہلدی پاودر 2 ٹیبل سپون زیرا پاودر 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور لاسٹ میس میں جائے گا ہاف ٹی سپون جیلو فوڈ کلر اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے میری نیشن بن کے تیار ہے اب اسے ران پہ لگا دیں گے دیکھیں یہاں کٹس کے اندر میں اچھے سے مسالے کو لگا رہی ہوں تاکہ ایک تو ران اندر سے پھیکی نہ بنے اور گوش بھی اچھے سے میری نیڈ ہو سکے ہم نے ران کی دونوں سائیڈ پہ اس میری نیشن کو اچھے سے اپلائی کرنا ہے ران کو سارا مسالہ لگانے کے بعد اسے پلاسٹک ریپ سے کور کر دیں گے اور اوور نائٹ میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اوور نائٹ میرینیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں اب ہم ران کو سٹیم کریں گے تو اس کے لیے ایک فائل پیپر کے اوپر پہلے بٹر پیپر رکھیں گے اب میرینیٹ کی ہوئی ران رکھ دیں گے ساتھ ہی ساتھ جو مسالہ بجا ہوا ہے وہ بھی اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے اب نیکسٹ ران کو پہلے بٹر پیپر سے اچھے سے کور کریں گے ساری سائیڈ سے ران کو اچھے سے کور کر لینا ہے تاکہ سٹیم اسے بلکل بھی نہ لگے اور پھر فائل پیپر میں اسے ریپ کر دیں گے ران کو کور کرنے کے بعد اب ہم اسے سٹیم کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک پتیلا لے لیا ہے اب اس پتیلے میں میں ایڈ کروں گی دو دارچینی کے ٹکڑے دو بڑی الائچی ساتھ سے آٹھ لونگ ون ٹی سپون سابود کالی مرچ دو سے تین بادیان کے پھول دو سے تین تیز بات یہ سب ہی مسالے پتیلے میں ڈال دیں گے اور تقریباً دو لٹر کے قریب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی پھر ایک سٹیمر کے اوپر ران کو رکھ دیں گے اب ہم یہاں ران کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے کور کر کے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ سٹیم کریں گے دو گھنٹے کے بعد ران سٹیم ہو چکی ہے اب یہاں میں ایکسٹرا بٹر پیپر اور فائر پیپر کو ریموو کر دوں گی اب نیکس ٹیپ جو میں کرنے والی ہوں وہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ ران کو ہلکا سا گولڈن پراؤن کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ سٹیپ کر سکتے ہیں ورنہ اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں ران پر تھوڑا سا آئل اپلائے کروں گی اور دس منٹ کے لیے اسے اون میں کک کروں گی اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ کسی بھی طوے وغیرہ پر تھوڑا سا آئل ڈال کے ران کو دونوں سائیڈ سے ہلکا سا گولڈن براؤن کلر بھی دے سکتے ہیں دیکھئے دس منٹ اون میں کک کرنے کے بعد ران پر گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے اور یہ پکر بلکل تیار ہے بہت ہی چٹپٹی اور مزیدار سی ران پن کر تیار ہوئی ہے اب اسے ہم تھوڑا سا گارنش کر لیں گے آپ اسے نان یا روٹی وغیرہ کے ساتھ سرک کر سکتے ہیں دیکھئے یہاں میں آپ کو میٹ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ میٹ کتنا ٹینڈر ہے اور ہڈی سے بلکل آسانی کے ساتھ الگ ہو رہا ہے بہت ہی سوفٹ اور چٹپٹی سے یہ ران بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس بکرائید پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ